بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچر از آن ریگولر پرٹوبیشن پریویس فیڈیو پر میں نے جو ٹاپک ڈیفائن کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا پرٹوبیشن تھیوری اور پرٹوبیشن تھیوری میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس کسی بھی پرابلم کا کسی بھی میتیمیٹیکل مارڈل کی جو ایکویشنز ہوتی ہیں ان کا ہم نے پرٹوبیشن سیریز کے کراسپونڈنگ آپ نے سلوشن کلکولیٹ کرنا جو کہ اپروکسیمیٹ ہوتا ہے اب پرٹوبیشن ہمارے پاس کیونکہ ہم نے یہاں ہمارے ٹاپک میں صرف دو ٹائپس ہیں ایک ریگولر پرٹوبیشن اور ایک سنگلر پرٹوبیشن تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو پرٹوبیشن ڈیفائن کرنی ہے وہ ہے ریگولر پرٹوبیشن ریگولر پرٹوبیشن ایک ایسی پرٹوبیشن ہے کہ آپ کے پاس جو اپسلان ہوتا ہے مطلب ایکویشنز کے اندر اب وہ ایکویشن جو ہوتی ہے وہ مارڈل ایکویشن چاہے وہ جب ریک ہو چاہے وہ ڈیفرینشل ایکویشن ہو یا جو بھی پارشل ڈیفرینشل ایکویشن ہو یا انٹیگرل ایکویشن ہو جو بھی ایکویشن ہے آپ نے اس کے اندر اپسلان کو یعنی جو سمال ٹارم ہوتی ہے ایپسلان اس کو آپ نے زیرو پوٹ کر دینا جب آپ اس ایکویشن کے اندر ایپسلان کو زیرو پوٹ کریں گے تو اگر اس ایکویشن کا بیہیوئر چینج نہیں ہوتا یعنی ایکویشن کے اندر جو ایپسلان ٹارم ہوگی آپ نے اس کو زیرو پوٹ کر دینا اور ایپسلان کو زیرو پوٹ کرنے سے اگر اس کا بیہیوئر چینج نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پرابلم آپ کا ہے وہ ریگولر پرٹویشن پرابلم ہے یعنی کسی بھی پرابلم کو چیک کرنے کے لیے یہ ایزی سب وے ہے کہ آپ اس کے اندر ایپسلان کو زیرو پٹ کر دیں اس ایکویشن کے اندر اور اگر اس کا بیہیور چینج ہو جائے اب بیہیور کا کیا مطلب ہے یہاں بیہیور کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے کہ یہاں کوارڈیٹک ایکویشن ہے اس کی ڈگری ٹو ہے اب دیکھیں اگر اس ایکویشن کے اندر میں ایپسلان کو زیرو پٹ کر ہی دوں لیکن یہ کوارڈیٹک ہی رہے گی یعنی ڈگری ٹو ہی رہے گی یہ کوارڈیٹک ہی رہے گی تو اس کا بیہیور چینج نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ ریگولر پرٹو بیشن کی مطلب سے ہم سال کریں گے لیکن میتر تو سیم ہے جسٹ پرابلم ہمارے پاس ریگولر ہوتا ہے یا سنگولر ہوتا ہے لیکن یہاں ہم نے ایپسلان کو زیرو پٹ کر کے جب دیکھا ہے تو اس کا جو ہے ڈگری چینج نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ ریگولر پرٹو بیشن پرابلم ہے تو ویر ایپسلان ہی سمال پوسٹی پیرامیٹر اب ہم نے کرنا کیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے ایکس کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کا پرٹو بیشن سیریز جو ہے وہ لیٹ کر لیں گے تو پرٹو بیشن سیریز کے ذہرے بعد ہم ایکس لیٹ کریں گے تو ایکس برابر ہوگا ایکس نوٹ پلس ایکس وان ایپسلان پلس ایکس ٹو ایپسلان سکیر پلس اینڈ سوان تو یہ جو ایکس ہے یہ آپ ایکویشن کے اندر جو آپ کی گیون ایکویشن ہوگی یعنی چاہے وہ ڈیفرینشل ہو چاہے وہ جب ریک وہ آپ نے اس کے اندر پٹ کر دینا ہے تو آپ نے اس ایکس کو جب اس کے اندر پٹ کیا تو یہ بنا ایکس نوٹ پلس ایکس وان ایپسلان پلس ایکس ٹو ایپسلان سکیر پلس اینڈ سوان ہول سکیر پلس ٹو ایپسلان ایکس نوٹ پلس ایکس وان ایپسلان پلس ایکس ٹو ایپسلان سکیر پلس اینڈ سوان مائنس 3 is equal to 0 آپ دیکھوں کہ دیکھیں ترم آپ کے پاس ایپسلان کی پاور 0 والی ترمز الگ ہوں گی ایپسلان کی پاور 1 والی ترم الگ ہوں گی یعنی ایپسلان 2 والی پاورز الگ ہوں گی تو وہ بنانے کے لیے اب دیکھیں جو آپ کے پاس پہلی ترم آپ کے پاس ہے وہ ایکس نارڈ پلس ایپسلان پلس ایپسلان کا سکیر hole کا سکیر ہے تو اس کے اندر انفنائیٹ نمبر اف ٹارمز ہیں تو آپ نے اس کا سکیر کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے آپ نے پیروائز سکیرنگ کرنی ہے یعنی پیروائز سکیرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی دو ٹارمز کا سکیر الگ لیں لیں ٹھیک ہے اس میں بلکہ کیونکہ ہم نے ٹارمز کو کولیکٹ کرنا ہے ایکٹھا کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ہم ڈریکٹ چیک کر لیں گے کہ ایپسلان کی پاور نوٹ نوٹ کہاں کہاں آئے گا اپسلان کی پاور 1 کہاں کہاں موجود ہوگی اپسلان کی پاور 2 کہاں کہاں ہوگا اسی طریقے سے ہم نے سب میں دیکھنا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو کولیکٹ کیا اب پہلے انہوں نے کانسٹنٹ اکٹے کر لئے اب جب دیکھا تو آپ یہ دیکھیں پہلی ٹرم آپ جب اس کو سکیر کھولوں گا میں اس کا تو یہ ایکس نوٹ کا سکیر ہوگا یعنی اس کے اندر ہی ایپسلان نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایکس نارڈ کا سکیر اور رائٹ سائر پر دیکھیں مائنس تین یعنی یہی آپ کے پاس کانسٹنٹ ٹرم بچتی ہے اور کہیں کانسٹنٹ نہیں ہوگا ہر ٹرم کے انتر ایپسلان موجود ہے تو ایکس نارڈ کا سکیر مائنس تین پلس اب آپ نے ایپسلان والا دیکھنا ہے اب ایپسلان والا دیکھیں اب جب بی سکیر ای سکیر پلس بی سکیر کروں گا اور پھر ٹو اے بی ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایکس نارڈ پلس ایکس ون ایپسلان کا سکیر لوں گا تو اس میں ایکس نارڈ کا سکیر آئے گا ایکس ون کا سکیر ایپسلان سکیر آئے گا اور پھر پلس ٹو ایکس نارڈ ایکس ون ایپسلان آئے گا تو اس کا ملابہ ہے اس دو ٹرمز کے اندر ایپسلان موجود آ رہا ہے تو اس کا ملابہ ہے یہ بنے گا ٹو ایکس نارڈ ایکس ون ٹو ایکس نارڈ ایکس ون اس کے اندر اپسلان آ رہا ہے اور پھر پلس کیونکہ اگلی افیکٹر جو آپ کے پاس ہے وہ ہے ٹو اپسلان ایکس نوٹ پلس ایکس وان اپسلان سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس کا ملاب ہے ایکس نوٹ کے ساتھ بھی کیا آ گیا ٹو اپسلان آ گیا تو اس کا ملاب ہے ٹو اپسلان ایکس نوٹ اور ادھر آ گیا ٹو ایکس نوٹ ایکس وان اپسلان ان میں سے ٹو ایکس نوٹ اپسلان کامن آیا تو ادھر بچا ایکس ون پلس ون پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے ایپسلان سکیر والی ٹرم ایپسلان سکیر والی ٹرم دیکھیں کہاں آئے گی وہ آئے گی آپ کے پاس جب آپ ایکس نوڈ پلس ایکس ون کے ایپسلان کا جب سکیر لیں گے تو اس میں جب ایکس نوڈ کا سکیر آئے گا پلس ایکس ون کا سکیر ایپسلان سکیر آئے گا تو اس کا مطلب ملابہ ایپسلان سکیر کا جو کوفیشنٹ ہے وہ ایکس ون سکیر بنا اس کا ملابہ ایک ایکس ون سکیر آ گیا ایک ایکس ون سکیر آ گیا پھر اس کے بعد جب آپ ایکس نوڈ پلس ایکس ٹو ایپسلان سکیر والے مطلب دو ٹرمز کا سکیر کھولیں گے یعنی ایکس نوڈ پلس ایکس ٹو ایپسلان سکیر کا کھولیں گے تو تب آپ کے پاس ایکس نوڈ کا سکیر ایکس ٹو کا سکیر ایپسلان فور ہو جائے گا اور پھر پلس ٹو ایکس ن سکیر والا آئے گا جب فیکٹر تو اس کا ملاب ہے آپ نے اپسلان سکیر کا جو کوفیشنٹ لینا ہے وہ 2x0 x2 لینا ہے تو اس کا ملاب ہے ایک فیکٹر اپسلان سکیر کا وہاں سے آگیا 2x0 x2 اور پھر اس کے بعد جب اگلے فیکٹر میں آپ 2 اپسلان کو آپ x2 سے ملٹیپلائی کریں گے مطلب x1 اپسلان سے ملٹیپلائی کریں گے تو تب آپ کا اپسلان سکیر آئے گا تو یہ بنے گا 2x1 تو تمام میں سے آپ نے کیا کیا کولیکٹ کیا اپسلان سکیر والی ٹرمز اپسلان والی اور کانسٹنٹ والی اور اس طریقے سے آپ اور بھی اپسلان 3 والی بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے کولیکٹنگ دی ٹرمز کو آپ نے کمپیر کرنا ہے اس کے بعد تو اس کو کمپیر کرنے کے بعد دیکھیں ایکویٹنگ دی کوفیشنٹ تو زیرو کیونکہ رائٹ پر زیرو ہے تو اس کا ملاب ہے x0 کے سکیر مائنس 3 بھی زیرو کے برابر ہو جائے گا x1 پلس 1 جو ہے کیونکہ 2x0 into x1 پلس 1 جو ہے وہ بھی زیرو کے برابر ہوگا تو وہاں سے x0 کیونکہ 3 ہے وہ not equal to 0 ہے x1 پلس 1 0 ہو گیا تو x1 کی value minus 1 آگئی پھر اس کے بعد x1 کا سکیر پلس 2x0 x2 پلس 2x1 is equal to 0 ہے تو وہاں سے آپ نے x0 کی value جو ہے وہ plus minus 3 سکیر روٹ نکلی x1 minus 3 نکلا تو یہ دونوں value جو آپ نے third equation میں جب put کی تو آپ کے پاس x2 جو ہے وہ یہ plus minus 1 over 2 3 سکیر روٹ حاصل ہوا تو یہ آپ کے پاس x0 x1 اور x2 آگئے تو یہ جو values ہیں آپ perturbation series کے اندر put کریں تو آپ کے پاس اس کے دو roots حاصل ہو جائیں گے x کی value ایک plus minus کیونکہ x0 کی value جو ہیں وہ plus minus 3 سکیر روٹ کے ساتھ ہیں اور x2 کی value بھی plus minus 3 سکیر روٹ کے ساتھ تو ایک دفعہ آپ positive والا case بنائیں اور ایک دفعہ minus والا تو آپ کے پاس x کے یہ دو roots calculate ہوگے یعنی اس کا perturbation method کی مطلب سے ہم نے اس کا جو solution ہے وہ calculate کر لیا اب آپ اس کا exact check کرنا چاہے تو exact کر لیں تو x سکیر پلس 2 epsilon x minus 3 کے اوپر آپ quadratic formula لگائیں تو quadratic formula لگانے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ x کی value calculate ہوئی یعنی minus b plus minus b سکیر minus 4 c over 2 فارمولا لگا کے اس پہ یہ calculate ہوا تو یہ اس کا exact root ہے لیکن اگر 3 plus epsilon سکیر سکیر روٹ پر اگر میں binomial series لگا دوں تو binomial series لگانے سے آپ کے پاس یہ ایک series calculate ہوتی ہے تو یہ series جب میں اس میں put کرتا ہوں quadratic formula کے اندر تو آپ کے پاس یہ بھی اس کا approximate solution آ جاتا ہے تو یہ same آیا ہے کیونکہ یہاں approximation ہم نے کہاں use کی یہاں ہم نے binomial series جو ہے وہ binomial series جو ہے as a approximation کے طور پر ہم نے use کی ہے تو وہ جب ہم نے put کیا ہے تو اس کا بھی وہ approximate solution آیا ہے تو وہ اور وہ آپ کا same انشاءاللہ یہ question آپ اس کو discuss کریں انشاءاللہ next جو question ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں thank you very much